سیدنا امام حسین فخر کونین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے بہت سی روایتیں کہ جی دمشق میں ہے کربلا واپس پہنچا دیا گیا مدینہ لے گئے ایک روایت ہے کہ اسقلان کے بادشاہ نے اس کو خرید لیا بہت سارے پیسے دے کے وہ سر مبارک خرید لیا مصر کے شہر قاہرہ میں آج بھی زیارتگاہ بنی ہوئی ہے کتاب لکھی ہے پوری سابزادہ نوری صاحب نے نوری سلسلہ ان کا ماشاء اللہ انہوں کی زیارتیں انہوں نے لکھی ہے اس میں دیکھ لینا مشہد حسینی وہاں بنا ہوا ہے وہاں جو بادشاہ تھا جس نے سر مبارک خریدہ تھا اس نے زیارتگاہ بنائی آج تک وہ زیارتگاہ موجود ہے اس کی وفات کے بعد جو دوسرا بادشاہ آیا وہ اچھا آدمی نہیں تھا اچھا آدمی نہ ہونے کا مطلب کہ وہ عادتوں کا مزاج کا اچھا نہیں تھا اس زمانے میں جو خزانہ تھا وہ زمین میں دفنایا جاتا تھا آج کل تجوریاں بن گئیں ایک شخص رازدار تھا جس کو معلوم تھا کہ خزانہ کہاں دفن ہے بادشاہ نے اس شخص کو بلایا مجھے بتاؤ خزانہ کہاں ہے اس نے کہا نہیں بتاؤں گا میں بادشاہ ہوں وہ کہاں تُو بادشاہ ہے مگر میں تجھے نہیں بتاؤں گا کہ کہاں دفن ہے اس نے کہا کیوں اس نے کہا تُو اچھا آدمی نہیں ہے تُو وہ خزانہ لٹا دے گا لوگوں کا پیسہ زیادہ کر دے گا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو میں وہ تجھے نہیں بتاؤں گا اس نے کہا بتا ورنہ تجھے مار دوں گا اس نے کہا میرے سوا کسی کو پتا نہیں ہے مار دے گا تو تجھے کون بتائے گا ڈرانے کے لیے اس نے کہا اس کو سزا دو اس زمانے کی سخترین سزا آج کل ہے نا پھانسی لٹکا دو یا لوئے کی کرسی جو بجلی کی ہوتی ہے اس پر بٹھا دو دنیا میں مختلف طریقے اس زمانے کی سخترین سزا تھی لوہے کا رنگ سر پہ رکھتے تھے یعنی توپی نہیں صرف رنگ گول لوہے کا رکھتے تھے اس میں ایک کیڑا ڈالتے تھے جس کو اردو میں گبریلا کہتے ہیں عربی میں خونہ فسا جس کی جمع خنافس اس کے سینگ ہوتے ہیں یہ گوبر میں ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دو سینگ ہوتے ہیں یہ کیڑے ڈالتے تھے سر میں اور بیر بہوٹی جو بہت گرم اس کا تیل ڈالتے تھے وہ کیڑے کرتے تھے سر میں سراخ وہ گرم تیل جاتا تھا تو رگیں پھٹنے لگتی تھی جو بھی کوئی ہوتا تھا موجرم فوراں چیخ اٹھتا تھا ورنہ اس کی موت ہو جاتی تھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا اس نے کہا ڈرانا ہے اس کو یہ بتائیں لقشہ کہاں ہیں خزانہ کہاں ہیں اس نے کہا اس کو سزا دو وہ کیڑے لائے گئے سر پہ رنگ رکھا گیا کیڑے رکھے گئے تیل ڈالا گیا کپڑا بان دیا جس کسی کو سزا دیتے تھے دو سیکنڈ دس سیکنڈ میں وہ چیخنے لگتا تھا یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا اس کو کچھ ہوا نہیں کپڑا کھول کے دیکھا تو کیڑے مر چکے تھے انہوں نے کہا شاید مردہ کیڑے ہوں گے نیم جان ہوں گے آدھی جان والے تازہ ڈالو تین مرتبہ کیا گیا تینوں مرتبہ کیڑے مر گئے کیڑوں نے اس کے سر کو کٹا انہوں نے کہا کسی اور پر آزماؤ دوسرے کو ڈالا وہ فورنچیخ نے لگ گیا انہوں نے کہا مطلب کیڑے تو کٹ رہے ہیں اس کو نہیں کٹ رہے تو کیوں اس سے پوچھا بتا تجھے یہ کیڑے کیوں نہیں کٹ رہے اس نے کہا یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں مجھے جہنم کے کیڑے بھی نہیں کٹ سکتے کیسی کیا بات ہے تیرے سر میں اس نے کہا ہاں یہ بتا دیتا ہوں کہ پہلا بادشاہ جب امام علی مقام کا سر انور لائے اور اس نے کہا کہ یہاں اس کو دفن کرنا ہے زیارتگاہ بنانی ہے تو زیارتگاہ بنانے کے لیے لوگوں نے کام شروع کر دیا بادشاہ نے حکم دیا جب تک زیارتگاہ نہیں بنتی روزانہ لوگوں کو سر انور کی زیارت کراؤ زیارت کرانے کی ڈیوٹی میری لگی تھی میں صندوق میں سے روزانہ سر مبارک نکال کر پہلے اپنے سر پر رکھتا تھا پھر لوگوں کو زیارت کراتا تھا میرے سر کو امام حسین کا سر لگا ہوا ہے نسبت امام سے ہو گئی ہے اب گیڑے کاٹ نہیں سکتے تارااااااااااا